بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانی نب نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری پیمرہ نے عمران خان کی تقاریر اور پیس کنفرنسز دکھانے پر پابندی آیت کر دی ہے پاکستان الیکٹرنک میڈیا ریگولیٹری اٹھارٹی یعنی پیمرہ نے کہا ہے کہ کئی سٹیلائٹ ٹی وی چینلز مؤثر عدارتی کنٹول یقینی بنانے ڈیلی میکنیزم کے مؤثر استعمال اور قانون اور عدارتی حکامات کی پاسداری میں ناکام رہے ہیں اس لیے تمام ٹی وی چینلز پر عمران خان کی تقاریر اور پریس کنفرنسز کی نشطیات پر پابندی آیت کی جا رہی ہے پیمرہ نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے ٹی وی چینلز کا لیسنس شوکاز نوٹس کے بغیر ہی موطل کر دیا جائے گا پیمرہ نے اپنے موٹفکیشن میں عمران خان کے ان بیانات کا بھی حوالہ دیا ہے جنہیں اس میں قابل اعتراض اور خلاف قانون پاواہ ہے قابل اعتراض کے مطابق وفاقی حکومت نے یہ پابندی کے احکامات پیمرہ کو جاری کر دیے ہیں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی نے عمران خان کے متنازہ بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے ان کی تقاریر اور پریس کنفرنسز نشط کرنے پر پابندی لگا دی ہے پیمرہ نے علامی میں کہا ہے کہ عمران خان کی ریکارڈر تقریر بھی نشط نہیں کی جا سکتی علامی کی مطابق پیمرہ نے عمران خان کی لانگ مارچ کے دوران تقاریر اور پریس کنفرنسز کا بھی حوالہ دیا ہے پیدا ترین اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت نے یہ پابندی اٹھالی ہے اور پیمرہ کو ہدایت جاری کر دی ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل عصان آباد ہائی کورپ میں صادق وزیر آزم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقاریر برہ راست مسر کرنے پر پابندی آئیت پابندی سے متعلق پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی یعنی پیمرہ کا نوٹیفکیشن کال ادم قراب دے دیا تھا یہ دیں اب تک کی اہم خبریں اسے کے ساتھ ہی عبدالر غفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افادی پاکستان زندہ بات پاکستان تائمدہ بات اللہ حافظ